الحمد للہ الحمد للہ العلی الكبیر المتعال والصلاة والسلام على سید الابرار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا النبی انہا ارسلناکا شاہدا شاہدا ومبشرا ونزیرا وداعی ان الاللہ بیزنی وصراجم ونیرا ہر قسم کی تعریف اللہ احکم الحاکمین کی ساتھ کے لیے انکن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریاء لا یمکن سنا شاہد ما تغا رازدار ما اوہا والی بتہا خیر الورا شمس زہا بدر الدجا احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بے دوستو عزیز ساتھیو قابل لائے کے ست تقریم میرے بزرگو امت زندہ و بائندہ دل ویورن و جوان ساتھیو آج کا عظیم الشان آج کی یہ فقید المثال سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس یہ محض کسی کھیل تماشے کا میدان نہیں بلکہ خالی سطن اپنے اسلاف کی روایات کی امین ہے سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس محض ایک پاور شو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹے ہوئے ہیں سامین محترم اسی کانفرنس کے اندر ہم اس پیغمبر کا اس حادی دو جہاں کا اور اس رحمت للعالمین شفیق الموحدین کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل کرتے قد نرات اکلوب وجہی کفی سما فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً دَرْزَاهَا فَوَلِّي وَجْحَكَ شَدْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سامین محترم اس سیرت النبی کانفرنس کے اندر ہم اس پیغمبر کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے کے اندر حائیت اسلام کے شائد مولانا زفر علی خان نے اس بات کا اعلان دیا تھا جس میں ہم بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو سب غایتوں کی غایتِ اولا تم ہی تو ہو سیرت نگار قاضی سلیمان بنصور پوری هوں سیرت نگار البدایہ والنہایا لکھنے والے امام ابن قسیر ہوں سیرت نگار سید سلیمان مدوی ہوں سیرت نگار ابن حشام ہوں سیرت نگار دلائل الربوہ لکھنے والے امامِ بہتی ہوں سیرت نگار سیرت نگار رحمت اللی العالمین نکنے والے قاضی سلیمان منصور پری ہوں لیکن اس عظیم پیغمبر کی نات کو بیان کرنے کے لیے جب میں دربار نبوت کے شاید کے باس مختہ ہوں تو یہ الفاظ ایک لم میرے ایمان کی تازتی کا سبب بنتے ہیں حضرت حسان بن سابد نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا وَأَحْسَنَ عَمِنْكَا لَمْ تَرَقَدُ عَيْنِي وَأَجْمَلْ عَمِنْكَا لَمْ تَرِ دِنِ نِسَا خُلِقْدَ مُبَرْرَ عَمِنْكُلْ عَيْبِنْ قَانْنَا قَدْ خُلِقْدَ کَمَا تَشَا کسی نے اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و کردار کو بیان کیا مَازَدِ الدُّهُورُ وَمَا عَدَيْنَ بِمِسْتِهِ وَلَقَدْ عَتَا فَأَجَزْنَا عَنُّ زَرَائِهِ سامعینِ محطرم اس عظیم پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے مولانا حادی نے اس عمر کا اعلان بھی فرما دیا اُتر کر حرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ ایک ایمیاں ساتھ لائیا مسئل خام کو جس نے اندل بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا سامعینِ محطرم وہ ایسا عظیم و شان پیغمبر ہے جس کی تاریخ جس کی توسیت کے لیے اپنوں نے ہی نہیں بلکہ ہری چندر فات نے اس عمر کا اعلان فرما دیا کس نے قدروں کو اٹھایا تریا کر دیا کس نے زروں کو ملایا کس نے زروں کو ملایا سہرا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر حوروں کے ہاتھی بن گئے وہ کیا چیز تھی جس نے مردوں کو مزیحہ کر دیا سامعینِ محطرم وہ عظیم و شان پیغمبر ہے اللہ اپنے قرآنِ باق کے اندر جب انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں یا نوح موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو اللہ کہتے ہیں یا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو اللہ کہتے ہیں یا عیسیٰ جنابِ یحییٰ کا تذکرہ ہو رب کا قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خضل کی دعبہ بے قفع زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رب کا قرآن کہتا ہے یا زکریہ انہا نبشر و کب غلام میں نظم ہو یا یا سامین مختلف جناب ابراہیم خلیل الرحمن کا تقرہ ہو رب کا قرآن کہتا ہے یا ابراہیم بدصدقتر روئیہ انہا قزاری کا نظر مفسری لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی رب نے اپنے نبی کو تخاطب کی انداز کے اندر مخاطبت کی انداز کے اندر یا محمد نہیں کہا بلکہ کہیں پہ آپ کی نبوت کی کہانی چلتی ہے یا ایوہن نبیو انہا ارسلنا کا شاہدہ کہیں پہ ودائین الاللہ بے اذن ہی و سراجم منیرہ کہیں پہ آپ کی رسالت کا تذکرہ یا ایوہن رسول بلگ ما اندر علیکم رب بکا وئلم تفعل ما بلگتا رسالتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے بغارا تو کہیں پہ آپ کے قمبل کا تذکرہ کرتے ہوئے اس عمر کا اعلان فرما دیا یا ایوہ المتسر کم فانزر ورقبہ کا فقبر اور قبیس اندازہ مخاطب کیا یا ایوہ المزمر کم لیلہ اللہ قلیلہ نشبہ ہو اونگوس منہ قلیلہ کہیں پہ نبوت و رسالت کی کہانی کہیں پہ مزمبر و متسر کے لقب ملتے ہیں سامین محترم فرق کا اندازہ آپ نے خود کرنا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ میرے سینے کو کھول دے رب شرح لی صدری و یسر لی امری لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی اللہ نے خود اسمر کا اعلان بیا علم نشرا لکہ صدر سامین محترم جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عجل تو علیہ کا رب میرے درزا اللہ نے کہا موسیٰ جب کوہے دور کی طرف آتے ہو تیز چل چل کے آتے ہو قدم کو تیز تیز بڑھاتے ہو کیا وجہ ہے موسیٰ کہتے ہیں عجل تو علیہ کا رب میرے درزا اے اللہ میں تیز اس وجہ سے چلا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے مجھے رضا تیری مل جائے لیکن جب امام امیاء کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے اے میرے پیغمبر ہم تجھ کو اتنا دیں گے کہ تُو راضی ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب گفر لی باری آفی اے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن جب باری میرے تیرے پیغمبر کی آئی رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے اے پیغمبر ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے سامین مہدرم جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو جناب موسیٰ موت کے فرشتے کو تھپڑ مارتے ہیں لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ پیغامِ عجل لے کے آیا تو میرے پیغمبر نے اسی دنیا سے دل نہیں لگایا میرے پیغمبر نے اسی دنیا سے محبت نہیں کی میرے پیغمبر نے اسی دنیا سے چاہت نہیں کی بلکہ اسی بات کے طرح نے پڑتے ہوئے آخری لمحات کے اندر سکراف الموت کی پہ ہوشنوں میں یہی طرح نہ گاتے ہوئے اسی دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہم رفیق العالی اللہم رفیق العالی اللہم بر رفیق العالی سامین محترم وہ عظیم و شان پیغمبر شان سے لے کے آیا مقام لے کے آیا اس وجہ سے آیا کہ بزاروں کو سجا دو کیا اس وجہ سے آیا اس کا نام آئے انگوٹھے چھوم لو کیا اس وجہ سے آیا کہ اس نبی کے نام کے اوبر فہاشی اور ریانی کے بزاروں کو گرم کر دو کیا میرا پیغمبر اس وجہ سے آیا تھا کہ میرا پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے اس کی محبت کے اندر ایک دن تم چشن عید میں لاکھ نبی منع کے محبت کا انہار کر دو نہیں نہیں میرا پیغمبر جو پیغام لے کے آیا جو مشن لے کے آیا جو منحج لے کے آیا جو پیغام لے کے آیا جو اعلان لے کے آیا جو رسالت لے کے آیا جو نبوت لے کے آیا جو مشن لے کے آیا وہ مشن کیا تھا اللہ دین الحق اللہ دین کلے جب میرے پیغمبر آئے تو ساری دنیا ایک پرچم ترے گھما دی اور وہ پرچم شرک کا پرچم تھا کوئی حجر کا پجاری کوئی شجر کا پجاری کوئی بود کا پجاری کوئی قبر کا پجاری کوئی پتھر کا پجاری کوئی چاند کا پجاری کوئی سورج کا پجاری کوئی ستاروں کا پجاری لیکن میرے پیغمبر نے آکے لوگوں کے سہنوں سے شرک کے گھتگدوں کو توڑا گھتگوں کو باش پاش کیا باطل کو مٹھایا میرے پیغمبر نے آکے ان نے موت کا اعلان کرتے ہوئے اس عمر کا اعلان دیا لوگو لوگی توحید کو مانو لوگو ایک اللہ کو مانو لوگو مشکل کو شاہ وہی ہے حاجت رواہ وہی ہے داتا وہی ہے گنج بخش وہی ہے سامین محترم میرے پیغمبر محمد عربی آئے تھے اس دنیا کے اندر ظلم کا خاتمہ ہوا تھا لیکن آج تو مسلمان مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے محمد عربی آئے تھے باہ بیٹی کے سر کے اوپر دوبتہ رکھنے کے لیے لیکن تو نے اس دوبتے کا اتار پھنکا محمد عربی آئے تھے مطوفر کو لگلکارا تھا لیکن تو آج کفر سے ٹرتا ہے محمد عربی آئے تھے باطل کو دبایا تھا شرط کو مٹایا تھا ایک اللہ کی عبادت کا نعرہ لگایا تھا لیکن آج تو نے نہ اس پیغمبر کے پیغام کو جانا نہ اس کے منحج کو جانا اس لیے آؤ زیرتکار دارے ہم بجاکان فرنس کا منحج یہی ہے پیغام یہی ہے اعلان یہی ہے آوازہ یہی ہے یلغار یہی ہے بگار یہی ہے اعلان یہی ہے کہ آؤ لگت کان لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنہ کامیابی چاہتے ہو کامرانی چاہتے ہو حود و بلات چاہتے ہو حود کوسر کے جام چاہتے ہو حشر کی کامیابی چاہتے ہو نائے ہاتھ میں نام اعمال چاہتے ہو اللہ کا دیدار چاہتے ہو رب کی عرشتہ سایا چاہتے ہو دوروں گل مام سے صدی جنت پچھاتے ہو میرے پیغمبر پہ دامن کو کاملو آپ کے اخلاق کو آپ کے کردار کو آپ کی سیرت کو آپ کی صورت کو آپ کے پیغام کو آپ کی حدیث کو آپ کی سنت کو آپ کی زندگی کو آپ کی رات کو آپ کے دن کو آپ کی زمہر کو آپ کے صحابہ کو آپ کے زندگی کی صداقت کو پاروخ کی حدالت کو بلاد کے صبر کو ابو ذرگ بھاری کے صحت کو اپناو کبریہ کی کبریہی کی جسم ہے اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی بلندیوں کی داستان پڑھا دے رہتی دنیا تک تمہیں زندہ اسے قبیتہ کر دے گا یاد رکھنا اگر تم نے اس پیغمبر سے بھو بھوڑا اگر اس پیغمبر کی سنت و حدیث کو چھوڑا اس دنیا کے اندر بھی زندہ ہے اور کل قیامت کے دن بھی تمہارے لئے رب نے عذابوں کو تیار کر دیا ہے باقردہ رایہ ان الحمدلہ رب